گوڈ مورنگ آج ہم لوگ کمپیر کریں گے آئیس ایسی ڈیریک کو انجل ون اور زیرودہ کے ساتھ میں بہت سارے پرامیٹرز پر بیس پچیس پر اور دیکھیں کہ کس کے چارڈز زیادہ ہے کس کس کو ان کے قسموں سے زیادہ ریڈنگ دی ہے کون آپ کے لئے بینیفیشل ہے کون نہیں تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی کیٹیگری ہے کون کون فل سویس ہے کون کون ڈسکاؤنٹ بروکرس ہیں آئیس ایڈیریک جو فل سویس ہے جبکہ انجل ون اور زیرودہ جو ڈسکاؤنٹ بروکرس ہیں اور کیونکہ آئیس ایڈیریک فل سویس دیتا ہے اس لئے ایک پوائنٹ ملتا ہے آئیس ای آئی کو اور انجل ون زیرودہ گیٹس زیرو می نیکس کیٹیگری ہے کس کو کیا ریڈنگ دی ہے بروکر چارجز پر آئیس ایڈیریک کو ملے ہیں 2.5 انجل ون کو ملے ہیں 4.5 اور جبکہ زیرودہ کو ملے ہیں 4.5 کیونکہ 4.5 ان دولوں کا ملے ہیں اور آئیس ایڈیریک کو 2.5 ملے ہیں اس لئے انجل ون زیرودہ کا ملتے ہیں 1.1 ایچ اور آئیس ایڈیریک کو 0 نیکس کیٹیگری ہے کسٹمہ سرویس پر کیا کیا ریٹنگ ملی ہے کسٹمہ سرویس پر دیکھیں اگر آپ فل سرویس ہونے کے باوجود بھی آئیس ایڈیریک کو ملے ہیں 4 دیکھیں ایڈیرون کو چار لیکن زیرودہ کو ڈیسکاؤن برکر ہوتے ہو بھی اس کے قسمے نے 4.5 دیا ہے اس کانسے ایک پائنٹ ملتا ہے زیرودہ کو ناؤ سکور ایس وان وان ٹو اس کے بعد ان کے قسمے سے ان کو ریٹنگ دیا ہے ایکچینجز سپورٹیڈ پر آئیس ایڈیریک ٹین ایکچینجز کو سپورٹ کرتا ہے جبکی زیرودہ بھی تین اچینجز کو سپورٹ کرتا ہے انجر ون سپورٹ کرتا ہے چار ایکسنجز کو اس کانسے انجر ون کو ملتا ہے ایک ایکسرا پوائنٹ now the score is 1, 2 and 2 next attribute ہے overall rating اس کے قسم نے کتنے دی ہے اگر آپ overall کے طرح بھی دیکھیں تو ایسے ایسے دیکھ کو ملتے ہیں 4 انجر ون کو ملتے ہیں 4.5 اور زردہ کو بھی دیں ان کے قسم مجھلے 4.5 and for getting 4.5 each یہ دونوں کو ملتے ہیں ایک ایک اور پوائنٹ اب score آتا ہے 1, 3 and 3 number 6 attribute ہے training account کپر opening fee charges کتنے ہیں آئیسے سے direct free انجر ون free لیکن زردہ لیتا ہے 200 اور 300 رپے اور کیونکہ charges free ہیں اس کانسے آئیسے سے کو ملتا ہے ایک پوائنٹ انجر ون کو ملتا ہے ایک پوائنٹ now the score is 2, 3 and انجر ون لیگ کر رہا ہے 4 سے یہ جتنے بھی attribute categories data ہم لوگ نے لکھالا ہے یہ January 2024 کے حساب سے ابھی تقعی 99.99% accurate ہے اگر تھوڑی سی گلتی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ٹیم سے کوئی گلتی ہوئی ہو کوئی بھی گلتی میری ٹیم سے ہے مجھ سے ہوئی ہے تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا next attribute ہے training account کے پر AMC charges کتنے ہیں اگر آپ دیکھیں ICSA direct بھی free ہے Etherman بھی free ہے زردہ بھی free ہے یہ تینوں free ہیں لیکن بہت سارے ایسے platformز ہیں جہاں پر یہ charges free نہیں ہے اس کانسے ان تینوں کو ایک ایک پوائنٹ تو بنتا ہے 1 this gets 1 اب score بنتا ہے ICSA direct 3 پر ہے زردہ 4 پر ہے لیکن angel 1 پہنچ چکا ہے 5 پر next attribute ہے جو کی demand account ہے اس کے opening charges کتنے ہیں ICSA direct free angel 1 free زردہ free ان تینوں کو ایک ایک پوائنٹ پھر سے بنتا ہے اب ICSA جو ہے ایک اور angel 1 plus 1 زردہ plus 1 total score ابھی تک کا ہے ICSA direct پہنچا ہے 4 پر angel 1 پہنچ چکا ہے 6 پر اور زردہ ہے 5 پر 4 5 angel 1 ابھی بھی lead کر رہا ہے 6 پوائنٹ سے next parameter ہے demand account کے EMC charges کس کے کتنے ہیں اگر آپ دیکھیں ICSA direct 300 روپے لیتا ہے annually زردہ بھی لیتا ہے 300 روپے annually لیکن angel 1 لیتا ہے 240 روپے اور پہلے سال میں تو اس کو بھی waiver کر دیتا ہے کیونکہ اسے charges کم لیے ہیں باقی دونوں سے angel 1 کو پھر 8 پوائنٹ ملتا ہے ابھی تک کے 9 attributes میں ICSA direct ہے 4 پر زردہ ہے 5 پر اور leader ہے ابھی تک کا angel 1 with 7 points 10th attribute ہے dp service کو ان کا provide کرتا ہے اگر آپ دیکھیں تو تینوں کے تینوں جہاں وہ yes 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 ہیں تینوں کے تینوں dp service provide کرتے ہیں تو تینوں کے ایک ایک پوائنٹ اور ملتا ہے ICSA کو ایک پوائنٹ اور ملتا ہے angel 1 کو بھی ایک اور زیدہ بھی ایک score 5 6 8 next attribute ہے ان تینوں کے کیا ملتلی پوائنٹ ہیں اگر آپ دیکھیں تو ICSA direct تو کوئی ملتلی پوائنٹ نہیں ہے angel 1 کا بھی ملتل پوائنٹ کوئی نہیں ہے زردہ کا ملتل پوائنٹ کوئی نہیں ہے اس کے بعد ان کا امروز پوائیں ایک move کو ان انجل ون زیرو دا گیٹس زیرو پوائنٹ نیکس کٹیگری ہے بروکیج چارجز پلان نیم اس کو کہتا ہے نیو فلیک ڈسکاونٹ بروکیج پلان انجل ون نے نام دیا ہے انجل آئی ٹریڈ پرائیم پلان جبکی زیرو دا نے نام دیا ہے میکس روپیز ٹونٹی پر آرڈر ٹریڈنگ پلان ان کو اپنے پلان کو نام دینے سے کوئی پوائنٹ نیم نیمالا تو سکور ریمینز دا سیم آئیسے سے ڈریکٹ ہے ابھی بھی چھے پر زیرو دا ابھی بھی چھے پر ہے اور انجل ون ابھی بھی آٹھ پر ہے ہماری فپٹین کٹیگری ہے ایکوٹی ڈیوری چارجز اگر آپ اس میں دیکھیں تو آئیسے سے ڈریکٹ جہاں وہ چارج دیتا ہے پوائنٹ پیپٹی پائی پسنٹ آب دیکھ ٹرانسیکشن ویلیو جو ٹرانسیکشن ویلیو ہے اس کو پوائنٹ پیپٹی پائی پسنٹ چارج کرتا ہے جبکی باقی دونوں نے اس کو فری رکھا ہوا ہے کیونکہ باقی دونوں نے فری رکھا ہوا ہے اس کا ان سے ان دونوں کو ملتے ایک ایک اور پوائنٹ سکور جاتا ہے انجل ون کا نائن پر ٹوٹل اور زرودہ ہے سیون پر اب ناؤر سکور ہے آئیسے سے ڈریکٹ پہنچا ہے چھے پر زرودہ پہنچا ہے سات پر اور لیڈ ابھی بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے انجل ون نے نائن پوائنٹ اس پیش پر آتا ہوں ہم لوگ دبار سے سکور کو دیکھتے ہیں سکور ہے آئیسے سے ڈریکٹ ہے سکس پر زرودہ ہے سیون پر اور لیڈر ہے اینجل ون نائن پوائنٹ اگلی کیڈگری ہماری ایکوٹی انٹرادیٹ چارجز اب دھیان سے سننا آئیسے سے ڈریکٹ لیتا ہے فلائٹ ٹونٹی روپیز پا آرڈر جبکی انجل ون لیتا ہے پوائنٹ 3 پرسنٹ اور روپیز ٹونٹی ویچے پر زرودہ بھی لیتا ہے پوائنٹ 3 پرسنٹ اور ٹونٹی روپیز ٹونٹی روپیز مالی جبکی چھائز پڑھتے ہیں بیس یا پندرہ یا دس تو یہ دس لیں گے یہ بھی دس لے گا لیکن آئیسے سے ڈریکٹ جو ہے وہ لے گا بیس روپے پر آرڈر اس کہاں سے ان دولوں کا ملتے ہیں ایک ایک اور پوائنٹ سو اینجل ون پہنچتا ہے دس پر اور زرودہ ہے آٹھ پر نا سکور ہے سکس ایٹ اینڈ ٹین نیکس کیٹیگری ہے ایکوٹی فیوچرز پر ان کے چارجز کتنے ہیں آئیسے سے ڈریکٹ کوئی چارج نہیں لیتا لیکن انجل ون جو ہے فلائٹ لیتا ہے بیس روپے اور زرودہ لیتا ہے یا بیس یا اس سے بھی کم پوائنٹ 3 پرسنٹ جو بھی کم ہوا بولیتا ہے اور کیونکہ سب سے کم چارجز یہاں پر آئیسے سے ڈریکٹ کے ہیں اس لئے آئیسے سے ڈریکٹ کو لیتا ہے پر آرڈر جبکہ انجل مل لیتا ہے فلائٹ فیڈ روپیز ٹونٹی زرودہ لیتا ہے فلائٹ فیڈ روپیز ٹونٹی ان دور میں فرق کیا ہے آپ دھیان سے دیکھو فلائٹ ٹونٹی روپیز پر آرڈر فلائٹ فیڈ ٹونٹی فلائٹ فیڈ ٹونٹی فرق ہے بہت منیوٹ سا لیکن فرق ہے کیا ہے مان لیجئے آپ نے ریلائنس کے شیئرز کر دیا سو آپ نے اس کے پچند کری دو بار میں ایک باری ساٹھ اور ایک باری چھالیس اور شام کو اپنے سوکس آپ بیج دیے تو ایسے میں پر آرڈر آپ کا سو کا تھا تو آئیسے سے ڈریکٹ آپ کو خریدنے کے بیس روپے لے گا اور آپ کو بیجنے کے دے گا دو باری میں آپ نے پچیس کیا ساٹھ اور چھالیس اس کے تو یہ بیس ہی لے گا لیکن بیجنے کے بیس اور لے گا پر آرڈر ہے تو ایٹ بل ٹیک فورٹی روپیز فرم یو یہ آپ سے چالس روپے لے گا لیکن ایجل من خریدنے بیجنے دونوں کی ملاکھیں لیتا ہے فلیٹ فیٹ ٹوئنٹی روپیز اور وہی زیرودہ لیتا ہے فلیٹ فیٹ ٹوئنٹی روپیز سے پورٹی نہیں لیتا اس کہان سے ان دونوں کو ایک ایک پوائنٹ اور ملتا ہے now the score is ایسے سے ڈریکٹ پہنچا ہے 7 پر زیرودہ ہے 9 پر اور ایجل من پہنچا ہے 11 پر 9 اٹریبوٹ ہے کرنسی فوچر پر کیا چارجز ہیں بلکل ویسے ہی آیسے سے ڈریکٹ نے فلیٹ فیٹ ٹوئنٹی رکھی ہویا پر آرڈر بلکل اسی دنگ سے ایجل من نے پہلے کی طرح ہی فلیٹ فیٹ ٹوئنٹی رکھی ہے لیکن زیرودہ نے رکھا ہے اس سے بھی کم 0.03% اور روپیز ٹوئنٹی whichever is lower اور کیونکہ زیرودہ سب سے کم لے رہا ہے اس کان سے زیرودہ کو ایک اور پوائنٹ ملتا ہے now the score goes to آیسے سے ڈریکٹ آن 7 زیرودہ پہنچا ہے اب ڈس پر اور انجل من ابھی بھی لیڈ بنا کے رکھا ہوا ہے گیارہ پوائنٹ کے ساتھ میں next attribute ہے currency option charges یہاں پہ فلیٹ فیٹ ٹوئنٹی روپیز پر آرڈر اور انجل من لیتا ہے فلیٹ فیٹ ٹوئنٹی روپیز اور زیرودہ بھی لیتا ہے فلیٹ فیٹ ٹوئنٹی روپیز آپ سمجھ گئے پہلے آپ کو سمجھا کر چکا ہوں آپ کو رلائنز کا میں نے ایکزامپل دیا تھا زیرودہ سے صاف ہے انجل من اور زیرودہ جو ہیں وہ آئیسے اسے سے کم چارجز لیتے ہیں دونوں کو ایک ایک پوائنٹ اور ملتا ہے now the score is آئیسے سے is on 7 زیرودہ پہنچا ہے گیارہ پر لیکن انجل من ابھی بھی لیڈ بنا کے سب سے آگے ہے بارہ پوائنٹ کے ساتھ میں next category ہے commodity trading charges کس کے کتنے ہیں آئیسے سے دیکھ پھر اسی دنگ سے فلیٹ ٹوئنٹی روپیز پر آرڈر زیرودہ اسی دنگ سے فلیٹ ٹوئنٹی روپیز زیرودہ اسی دنگ سے فلیٹ ٹوئنٹی روپیز اس کا ان سے ان دونوں کو ایک ایک پوائنٹ اور زیادہ ملتا ہے now the score is آئیسے سے is 7 پر ہے زیرودہ 12 پر ہے اور انجل من ابھی بھی لیڈ برکار رکھتے ہوئے score 13 پر next category ہے آپ کی margin trading کیا یہ آپ کو funding دیتے ہیں کون کو دیتے ہیں آئیسے سے دیتا ہے لیکن 18% interest charge کرتا ہے annually انجل من بھی margin funding دیتا ہے لیکن interest charge کرتا ہے 18% annually لیکن زیرودہ آپ کو کوئی funding نہیں دیتا کوئی interest نہیں لیتا میرا پرسل اپن یہی ہے کہ آپ کو funding نہیں لینے چاہیے کیونکہ اگر آپ 18% دوگے تو کماؤگے کیا کھاؤگے کیا لیکن کیونکہ یہ دونوں کے دونوں پرسلی دیتے ہیں اس کانسے ان دونوں کو ایک ایک پوائنٹ دینا بنتا ہی بنتا ہے now ICC direct پہ 8 پر انجل من جو ہے پہنچا ہے 14% اور زیرودہ جو ہے ابھی بارہ کا بارہ پہ ہی ہے next category ہے SMS alert کون کون دیتا ہے آپ کو SMS alert آئی سے سے direct دیتا ہے انجل من بھی دیتا ہے لیکن زیرودہ آپ کو کوئی SMS alert نہیں بھیجتا اس کانسے ان دونوں کو پھر ایک ایک پوائنٹ ملتا ہے تو اب فائنل سکور کس کا کیا ہے اسے direct جو ہے یہ پہنچا ہے 9% اور زیرودہ پہنچا ہے 12% and a winner with 15 points انجل 1 دوستو اگر ڈیمارٹ اکاؤنٹ کھولنا ہے انجل ون پہ میچے ڈسکرپشن میں لنک ہے اس پہ کلک کرے اور آج ہی اپنا ڈیمارٹ اکاؤنٹ کھولے ایسے اور ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کیجئے اور ہم لوگ ملتے ہیں میری نیچ ویڈیو کے اندر بابای شاہبک اے بلی سنگے اور ویڈیوزیں گوڈ نائٹ